بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیفیلس آئیے آج کے لیکشے شروع کرنے سے پہلے رب زلجلال کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر ملتجی ہوں کہ مولا کریم ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرما کہ جس سے خدمت خلق کا جذب رہے ڈیفیلس آج جو انتہائی اہم ٹاپک ہم ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر کی میڈیکل نیگیجنس کی وجہ سے اس کی غفرت کی وجہ سے کسی مریض کی ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے یا اس کو انجری کاز ہوتی ہے تو وہ جو پیشنٹ ہے وہ خود اگر انجری کاز ہوئی ہے اور ایلیوڈ ہے یا اس کے لواحقی نائم کی ایسا فڈیتھ تو اس کے پاس کیا رحملی موجود ہے لیفیلس اس ٹاپک کو فردر ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے تمام اسپیکٹس کور ہو جائیں جو چار پانچ چیزیں مین آج کی اس لیکچر میں ہم کریں گے اور جو سنٹر اراؤنڈ کرتی ہیں آج کی اس ٹاپک کو کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی بات کیا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر کا لفظ میں نے یوز کیا ہے اس کے اندر جو میڈیکل سروس پروائیڈر ہیں وہ کون کون آسکتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کی غلطی سے غفلہ سے ڈیتھ کاز ہوتی ہے یا انجری کاز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کون سا لا ڈیل کرے گا اور کون سے فورم ہیں جہاں پر آپ اپروچ کر سکتے ہیں سیکنڈی اگر وہ جو کمپیٹنٹ فورم ہے وہ یہ ڈیکلیر کر دیتا ہے کہ واقعی میڈیکل نیگلیجنس پائی گئی ہے تو کیا اس کے نتیجے میں ایف آئی آر لوج ہو سکتی ہے اگر ایف آئی آر لوج ہو سکتی ہے تو ڈیتھ کی صورت میں کن سیکشن کے تیعت ایف آئی آر لوج ہوگی اور انجری کی صورت میں کن سیکشن آف لوج کے تیعت ایف آئی آر لوج ہوگی اور یہ جو کمپیٹنٹ آتھارٹی ہے یہ کیا پونشمنٹ دے سکتی ہے اگر ڈینجز کریم کرنے ہو تو پھر کس فورم پر جائیں گے اور اگر کریمینل پروسیڈنگ کرنی ہو تو پھر کس فورم پر جائیں گے یہ چند سوالات ہیں جو آج کی اس ٹاپک میں ہم کور کریں گے سب سے پہلی بات جو ہے کہ ڈاکٹر کی کانوٹیشن کے اندر کون کون سے یہ جو میں نے عرف عام میں رفیوز کیا ہے آپ کی فسیلیٹی کے لیے اس کے اندر ہومیوپیتھر ڈاکٹر بھی آسکتا ہے الوپیتھر ڈاکٹر بھی آسکتا ہے اس کے اندر سروس پروائیڈر جہاں پر یہ جو لیبز ہیں یہ ساری آسکتی ہیں اس کے اندر آکیوپنکچر یہ مختلف جو میڈیکل فسیلیٹیز ہیں پی ایم بی سی سے ریجسٹر ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آئیں گی اپنی فیلوز اگر آپ اگریفڈ ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر یا کسی بھی میڈیکل فسیلیٹی کا جو پروائیڈر ہے اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے آپ کو آپ کے مریض کی ڈیت کاز ہوئی ہے یا انجری کاز ہوئی ہے تو آپ ساٹھ دن کے اندر پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کو اپنی کمپلینٹ فائل کریں گے کیونکہ پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن ایکٹ آنے کے بعد اب یہ ایکسکلوسیو ڈومین جو ہے یہ پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کی ہے کہ وہاں پہ آپ کمپلینٹ فائل کریں گے اور یہ ریسن کو بھی اپین کرتا ہے لوجک کو بھی اپین کرتا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ ایکسپرٹ لوگوں کا پینل ہوگا اور وہ ایکزیمن کرے گا کہ آیا کہ یہ واقعی میڈیکل نیگلیجنس پائی گئی ہے یا نہیں پائی گئی اس لیے کہ اس ایکٹ کے اندر میڈیکل نیگلیجنس کو دیفائن کیا گیا ہے وہ تین چار چیزیں ہیں اور یہ وہی وہاں کے ایکسپرٹ لوگ ہی ریکھ سکتے ہیں یہ جو مجاب ہیلتھ کیر کمیشن ایکٹ ہے دوزہ دس اس کے اندر میڈیکل نیگلیجنس کی یہ بتایا گیا کہ ہیلتھ کیر سیبیشنٹ ڈسنٹ ہیویمی ریسورس جو یہ ہیلتھ کیر اسٹیبلیشمنٹ کریم کر رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنی ہیومن ریسورس ہے یعنی اتنے ڈاکٹرز ہیں اتنی نرسز ہیں یہ ہمارے پاس لیب ہے اور اس کے ساتھ اگر وہ موجود نہیں ہے تو یہ میڈیکل نیگلیجنس میں آئے گا اور اسی طرح اگر جو امپلائی ہے وہ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ کمپیٹنس یا سکل کو ایکسرسائز نہیں کرتا تو یہ بھی اس زمرے میں آئے گا لیکن جو نیچرل کمپلیسکیشنز ہیں یا جو نون کمپلیسکیشنز ہیں سرجیکل ٹریٹمنٹ کے اندر وہ اس کے زمرے میں نہیں آئے گی لیکن بھی فیلوز اب اگر میڈیکل نیگلیجنس عمومی طور پہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ میڈیکل نیگلیجنس کی وجہ سے لیکن اس کے اندر بھی ایک فردر کٹیگری کو ہم ایڈ اپ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ڈاکٹر جو اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہے وہ کوالیفائیڈ ہی نہیں ہے یا وہ ڈاکٹر ہی سیرے سے نہیں ہے یا جو آپریٹ کر رہا ہے اب اس کے رئیے وہ کوالیفائیڈ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں کیا ریمیڈی آپ کے پاس آویلیبل ہے اور پھر کیا اس آپ کو کیا آپ کی گریمینس کی ریسر کیسے ہو سکتی ہے تو دیو فیلوز پہلے جیسے میں نے آپ کو ارض کیا کہ سب سے پہلے آپ مجاب ہیلتھ کر کمیشن کو ایک کمپلینٹ دیں گے ویڈا سٹی پولیٹر پیریٹ آف سیچی ڈیز اور وہ کو ایکزیمن کرنے پر اس انتیجے پہ اگر پہنچے ہیں کہ یہ میڈیکل نیگلیجنس پائی گئی ہے تو وہ اپ ٹو فائیو لیک یعنی کسی اس سارے کے ساری جو گئی ہے کیپنگ ان ویو دی آہ کوانٹم آف دی میڈیکل نیگلیجنس وہ فائن کر دیں گے لیکن اب صورتحار یہ ہے کہ اب اس کمیشن کے پاس صرف اختیار فائن کرنے کا ہے کریمینل پروسیڈنگ کرنے کا یا سیور پروسیڈنگ کرنے کا نہیں ہے تو اس لیے یہ جو اس کا سیکشن ٹوانٹی نائن ہے جو ایکسکلوسیو جیورسٹکشن اس کو دیتا ہے کہ اگر کوئی ہیلتھ کیر جو فسیلٹی پروائیڈر ہے اس کی اگنسٹ کوئی گریلینس ہے تو ایکسکلوسیو لی پجاب ہیلتھ کیر پمیشن ڈیل کرے گا لیکن اس سے آگے ایک فردر سیکشن ہے جس کا جو چھبیس دو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پجاب ہیلتھ کیر پمیشن اس انتیجے پہ پہنچ گیا ہے کہ میڈیکل نیگریجنس پائی گئی ہے تو فردر میٹر کو ریفر کر دیتا سکتا ہے فار کنیمیل پروسیڈنگ اور سیور پروسیڈنگ اب اگر پجاب ہیلتھ کیر پمیشن نے یہ میٹر ریفر کر دیا ہے فار کنیمیل پروسیڈنگ تو اب آگے کوئیسٹن یہ جنب لیتا ہے کہ اگر میڈیکل نیگریجنس کی وجہ سے ڈیتھ کاز ہوئی ہے تو پھر کس سیکشن کے تیاتر ایف آئی آر لوج ہوگی اور اگر انجری کاز ہوئی ہے تو پھر سیکشن آف لاغ کے کس سیکشن آف لاغ کے تیاتر ایف آئی آر لوج ہوگی اب یہ جو ایک ججمنٹ ہے جو کہ لینڈ بارک ججمنٹ ہے اسی حوالے سے ایکسکروسیوی اور کمپریہنسیوی اس لیے ڈسکس کیا ہے اس لارشت تارک سیم شیخ صاحب نے پی ایلی دوزار بائیس لاہور پیج اٹھارہ پہ پیج اس کا اٹھارہ اس کے اندر پورٹ میں دو چیزیں ڈسکس کی ہیں ایک تو یہ بتایا کہ یہ جو سیکشن ٹونٹی نائن ہے جو ایکسکروسیویو سیکشن دیتا ہے یہ سبجیکٹو سیکشن ٹونٹی سیکس ٹو ہے یعنی اس کے اندر جو ہیلک کے پرمیشن ہیں یہ ریفر کر سکتا ہے فار پریمیل پروسیڈنگ انڈر سیویل پروسیڈنگ لیکن اس کے ساتھ ہی آنیر بل کوٹ نے اس کے اندر یہ ہیلڈ کیا کہ پاکستان پینل کوٹ کے اندر جو میڈیکل نیگریانس ہے اس کا سپیسیفک سیکشن نہیں ہے لیکن آنیر بل سکریم کوٹ اس پر پہلے فائنڈنگ دے چکی ہے اور اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے دو ججمنٹ پی ریفر کی دوزار دو سی ایم آر پیج وان سک سیون اور پی ڈی دوزار داس کراچی 134 اس کے اندر آنیر بل کوٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ جو جو سیکشن تین سو اٹھارہ اور تین سو بائیس ہیں یہ براڈر انف ہیں کہ جو کور کرتے ہیں میڈیکل نیگریانس کے اندر تو ان دونوں میں سے کوئی بھی سیکشن کیپنگ کیپنگ سیکشن کیپنگ 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 کیپنگریانس کمیٹیڈ بائی دی میڈیکل پریکٹیشنر اس کو انگوک کیا جا سکتا ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر انجری کار ہوئی ہے اس میڈیکل نیگریانس کی صورت میں اور میٹر ہیلڈ میں ریفرڈ بائی دی پنجاب ہیلڈ کے کمیشن فارم دی انیشیشن آف کریمیل پروسیڈنگ تو پھر کونسا سیکشن انگوک ہو سکتا ہے پی پی سی کے اندر ایک سیکشن ہے جو اس جیڈمن کے اندر تو نہیں اس کے سوا ہوا لیکن سکیم آف لاہ کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اگر جیڈمنٹ سے جو اس حوالے سے آئی ہیں اور ریشو ڈیسائیڈنڈی آنربل کورسیں بھی ہیں اس کی روشنی میں ہم سیفلی یہ بات کنپروڈ کر سکتے ہیں کہ اگر انجری کار ہوئی ہے اندھی ریزلٹ آف میڈیکل نیگریجنس تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکھیں تین سو سیکھیں تین سو سینتیس ایچ ون جو ہے وہ اس پر اٹریکٹ ہوگا دی فیلوز اب ایک اور بات جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر وہ ڈاکٹر ہی سیرے سے نہیں ہے وہ کوئیک ہے تو اس پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن جو دوزار دس ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ جو میل ایڈنسٹریشن ہے میل پریکٹس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئیکری کو بھی اس نے ریگولیٹ کرنا ہے یعنی پریونشن ایلیمیشن اور ایڈیکیشن آف دی کوئیکری جو ہے وہ بھی اس کا منڈیٹ ہے تنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کا تو اب اگر وہ یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ کوئیک ہے تو پھر وہ ایک ایلیگل انلافل ایکٹ کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اگر انجری کاز ہوتی ہے تو پھر لائک ادر جو ہرٹ کاز ہوئے ہیں اس کے تحت ایف ایر لوج ہوگی اور اگر ڈیت کاز ہوتی ہے تو پھر تین سو بائیس کے تحت ہوگی اس لیے کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی وہ اس کا ڈیت کاز کرنا پرپس نہیں ہے اس کا صرف اور صرف جو انلافل اس نے ایکٹ کیا اس کے نتیجے میں ڈیت کاز ہو جاتی ہے تو پھر کی بھی ہرگز یہ نیت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے مریض کی ڈیت ہی کاز کرے تو ڈی فیلوسر یہ آج کا ٹاپک تھا جس کے اندر تین چار چیزیں میں نے ہائیلائٹ کرنے کی کوشش کی میں ان کو دوبارہ ری کیپ کرتا ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر کی میڈیکل نیگرینس سے اگریوڈ ہیں آپ کے پیشنٹ کو ڈیت کاز ہوئی ہے یا انجری کاز ہوئی ہے تو آپ سٹیٹ اووے ریزورٹ کر سکتے ہیں تو دی پنجاب ہیلتھ کے کمیشن ویڈن سکسٹی ڈیز وہاں پہ کمپلینٹ دے سکتے ہیں اس کمپلینٹ کے اندر آپ کو بھی سنا جائے گا اور جو میڈیکل نیگرینس کا جو کمیٹر ہے ڈاکٹر اس کو بھی سنا جائے گا ڈاکومنٹس اور جو ریپورٹس پہ غیرہ اس کو اگریوڈ کرنے کے باد عدالت اگر میڈیکل نیگرینس کے کنکلوجین پہ پہنچ جاتی ہے تو اس کو فائن کر سکتی ہے میٹر ریفر کر سکتی ہے فار کلین انیشیشن آف کلین پروسیڈی ویڈ فار ڈیمجیز دو دی سیول کورٹ یا کنسیومر کورٹ کیونکہ اس دونوں پہ ڈیورجنٹ اوپینینس آنرابل ہو رہی ٹوٹل ہوگی پائی جاتی ہے کہ میٹر ٹیک اپ ہو سکتا ہے بائی سیول کورٹ فار گرانٹنگ ڈیمجیز اور کنسیومر کورٹ بائی گرانٹنگ فار بی فار بی پرپوس آف گرانٹنگ ڈیمجیز سیکنڈلی اگر پروسیڈنگ انیشیٹ ہونے کے لیے میٹر ریفر ہو جاتا ہے اور وہ ابزرگ کر دیتے ہیں کہ پروسیڈنگ کین بی انیشیٹیڈ بی فور بی کمپیٹنڈ فورم اور بائی کمپیٹنڈ فورم تو آپ ان دی کیس آف ڈیتھ سیکشن تین سو اٹھارہ اور تین سو بائیس کیپک انویو دی سرکمسٹانسی ان دی کوانٹم آف دی نیگلی جنس انوک ہو سکتے ہیں اسی طرح اگر نیگلی جنس کی صورت میں انجری کاز ہوتی ہے ہرٹ کاز ہوتا ہے تو پھر تین سو سینتی ایچ ون اگر کوئیک ہے اور اس نے انجری کاز کیا تو پھر تمام ہرٹ کے کوئی بھی افنس لگ سکتا ہے ان اکارڈلز ویڈی ریزلٹ پروائیڈڈ بائی دی میڈیکل اٹیشنر اور اگر ڈیتھ کاز ہوتی ہے تو تین سو بائیس ناڈ تین سو اٹھارہ تو نیفیلوس یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید کرتے ہیں کہ آپ اپسند کیا ہوگا